بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا خواہد من نبیشی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج اہم ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج خوابوں کی تعبیر میں ہم جو شیئر کرنے جا رہے ہیں خواب میں صورت طوحہ پڑھنا کیسا اور اس کی تعبیر صورت الانبیاء پڑھنا نمبر دو اس کی تعبیر اور اس کے علاوہ صورت الحج خواب میں پڑھنا یعنی کہ اس کی تلاوت کر رہا ہو قرآن مجید کی اہم صورت مبارکہ ہیں پڑھنا اور اس کی تعبیر لیکن اس سے قبل ہماری ویڈیو ٹیلن کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو جاری ہو سکے اور ہمارے دیئے گئے ہوئے سکرین کے ورس اپ نمبر پر بھی آپ خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تین اہم صورت مبارکہ جس میں صورت طوحہ خواب میں پڑھنا کیسا اور اس کی تعبیر دشمر پر فتح حاصل کرے گا رنج سے ازاد ہوگا یعنی کہ دشمر پر بھی فتح حاصل کرے گا اور رنجوں کم یعنی کہ جتنے بھی غم میں سے ازادی حاصل ہوگی یہ صورت طوحہ پڑھنا اور اس کی تعبیر تھی نمبر دو صورت الانبیاء پڑھنا خواب میں کیسا دنیا و اقبع یعنی دونوں جہانوں میں عزت حاصل کرے گا دنیا جہان میں دونوں جہانوں میں بھی اسے عزت حاصل ہوگی یہ صورت الانبیاء پڑھنا خواب میں اس کی تعبیر ہے اور اس کے علاوہ نمبر دین لاسٹ صورت الحج پڑھنا خواب میں کیسا اور اس کی تعبیر زاہد و متقی ہو اور خادم دین ثابت ہوگا یہ صورت الحج پڑھنا اس کی تعبیر ہے زاہد و متقی بھی ہوگا اور خادم دین ثابت ہوگا دین میں بھی کمال رکھتا ہوگا دین میں اپنی کافی کمالات رکھتا ہوگا ناظرین اکرام ہم خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے ساتھ ہم اہم موضوع پر بھی بات کریں گے جس میں صحیح تیبہ سنیں گے ہم تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف روایات مذکور ہیں اکثر علماء نو ربی الاول کو صحیح تاریخ مانتے ہیں مگر جمہور علماء کا مسرک یہ ہے کہ ولادت با سعاد دت بارہ ربی الاول با مطابق 23 اپریل 531 بروز سموار پیر صبح صادق کے وقت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان کسر سے روایت میں نکل ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ایک نور نکل دا ہے نور نکلا ہے جس سے مشرک و مغرب روشن ہو گئی ہیں روایات میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا عزرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا مانگی پیدائش کے ساتھویں روز سنت ابراہیمی کے مطابق جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور آپ اور اپنے قبیلِ قریش کے لوگوں کو کھانے کی دعا دیں کھانے کے بعد پوچھا گیا کہ اے عبد المطلب آپ نے جس بیٹے کی یہ وعقیدت وعقیقہ کی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے تو انہوں نے کہا میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اور لوگوں کو یہ نام بالکل نیا لگا کیونکہ اس سے پہلے عرب اس نام سے گیر مانوس تھے یعنی کہ اس نام کو جانتے تک نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا ترجمہ ہے تعریف کے بعد پھر تعریف کی جاتی ہو یا کی جائے گی اس سے یہ محفوم واضح ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ ذات ہے جس کی تعریف کا سلسلہ جاری ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا بر کے انسانوں میں جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جتنا لکھا گیا ہے اس کا ایک معمولی سا حصہ بھی کسی اور خستی کے نصیب میں نہیں آیا زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ محض اقتقاد ہی نہیں بلکہ غیر مسلم علماء نے بھی علمی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت کچھ لکھا ہے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے جناب عبد المطلب کے ذہن میں اتفاقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا منشاہ الہی معلوم ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ نام بزات خود ایک موجزہ ہے سب سے پہلے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا لیکن شرفہ شرفہ مکہ میں یہ دستور تھا کہ وہ عرب کے خالص خصوصیات اور بچوں میں فصاحت کا جو خرپ پیدا کرنے کے لیے شیر خوار بچوں کو دیہات اور فصوات میں بیج دیتے تھے اس دستور کے مطابق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند روز بعد عزت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک دائے دائی حلیمہ یعنی دائی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپورت کر دیا جو قبیلہ بنو حوازن کی دوسری عورتوں کے ہمراہ بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہوئی تھی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو سال آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا جب دو سال گزر گئے اور دودھ چھنانے کا وقت قریب آیا تو عزت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ بچہ قبیلے کے سارے بچوں سے زیادہ تندرست اور توانا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے چار برس کا ہو ہم بچے کو اس کی ماں کے پاس مکہ واپس لے گئے مگر ہمارا جی چاہتا تھا کہ وہ ہمارے پاس کچھ مدت اور رہے میں نے اس کی ماں سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو میرے پاس کچھ عرصہ اور رہنے دو تاکہ یہ خوب پل کر یعنی تندرست ہو جائیں مجھے اندیشہ تھا کہ مکہ کے خراب اور آب و خوا اس کی صحت پر پورا اثر ڈالے گی چنانچہ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ اصلاح پر نہیں اس عظیم بچے کو مزید مدت کے لیے اپنے اصلاح لے جانے کی اجازت مل گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ قبیلہ حوازن میں گئے تو اس وقت ایک نیا واقعہ پیش آیا جس کی تفاصیل حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح مروی ہے کہ مکہ سے واپس آ کر ابھی ہم دو تین مہینے ہی رہنے پائے تھے کہ ایک روز بچہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بکریوں میں تھا اتنے میں اس کا رضائی بھائی دورتا ہوا آیا اور کہا کہ میرے اس قریش بھائی کے پاس دو سفید پوش آدمی آئے انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا میرا شہر اور میں دونوں باکتے ہوئی گئے اور دیکھا کہ بچہ کھڑا ہے اس کا رنگ فک ہے اس کے رضائی باپ نے اسے اٹھا لیا اور پوچھا بیٹا تجھے کیا ہو گیا بچے نے بتایا کہ دو آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے تھے مجھے لٹا کر انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پھر ویسے ہی کر دیا جیسے وہ تھا ایک اور روایت میں ہی ہے کہ میرے پیٹ میں وہ کوئی چیز تلاش کرتے رہتے معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم اس بچے کو گھر واپس لے آئے تو میرے شوہر کہنے لگے حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کچھ نہ ہو جائے بہتر یہی ہے کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے چنانچہ ہم اسے لے کر اس کی ماں کے پاس مکہ پہنچے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا تم کیسے ہو اس کو واپس لے آئے ہو تم تو اسے اپنے پاس رکھنے کے لئے بڑی خواہش تھی آپ کی میں نے کہا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اب بچے کو خوب پال کر بڑا کر دیا ہے اور میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی اب مجھے ہندیشہ ہے کہ اسے کچھ کوئی واقعات پیش نہ آ جائیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اصل بات کیا ہے مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ حلیمہ حضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اسرار پر شک کے صدر کا سارا ماجرہ کیا سنایا اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس بچے کے بارے میں شیطان کا خوف ہیں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اللہ کی قسم شیطان کے لئے اس پر کوئی راہ نہیں میرے اس بچے کی بڑی شان ہے اس طرح چار سال کی عمر میں یہ عظیم بچہ اپنی ماں کی پاس واپس مکہ آ گیا بچمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہات میں قبیلہ بنی سعد میں قیام کرنے کی وجہ سے آپ کی عربی زبان نہائیت فسی ہو گئی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے آپ بنی سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچمن گزارا تھا جس کی زبان فسی عربی تھی اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ عربی دان ہوں میں قریشی ہوں میں بنی سعد بن بکر میں میری رضاعت کا زمانہ گزرا ہے ناظرین اکرام آپ نے یہ اہم فضیلت سمات فرمائی اور ساتھ خوابوں کی تابیرات آپ نے جانی تو آپ سے ریکیسٹ ہے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکر کیجئے ساتھ لگے ہوئے بیل ایکن کو پریس کر کے تمام دوستہ تک شیئر کیجئے اور مصیب ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے دعا میں یاد رکھی گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ